ناظرین السلام علیکم تلنگانہ میں ذات پاد پر مبنی سروے کا کل سے ہوگا آغاز تمام تیاریاں مکمل گھر گھر جا کر ہر خاندان سے پچتر سوالات کے ذریعے سرکاری حکام تفصیلات کریں گے طلب اترپدیش میں مدارس کے سترہ لاکھ طلبہ کو ملی بڑی راحت سپریم کورٹ نے یوپی مدرسہ ایکٹ کو آئینی قرار دیا ہائی کورٹ کا فیصلہ منسوغ مدارس کا فاضل اور کامل کی ڈگریان جاری کرنے کا اختیار محدود حکومت ہر نجی ملکیت پر قبضہ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ نے سنایا تاریخی فیصلہ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض اور ہم اپنے فرض کو ڈباعتے ہیں ذمہ داری سے مسلم جنرل ہاسپٹل ہواب کے تمام بیماریوں کا عیراج ایک ہی چھت دلیں ہمارے ماہی ڈاکٹرز کی ٹی اور آلہ تربیت یافتہ سٹار ورلڈ کلاس ہیلپ ٹیکنالوجی کے ساتھ چوبیس گھنٹے ایمیٹلسی خدمات بھی بہنچوں کارڈیالوجی، ڈائیبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمانالوجی، نیورالوجی، نیورالوجی، اورٹوپیڈکس، فیزیو ترپی، پیڈیائٹرکس، جنرل اور لاپروسکوپک سرچری، ای این ٹی جیسی اور بھی سرویسز بھی بہنچوں تھے ہر طرح کی سکینز اور ٹیسک کے لیے ایڈوائس لیبارٹریز بھی مراسم کی بطو پر درسیاب ہے آپ کی بہتر صحت اماری پہلی ترسو مسکین جنرل ہسپیٹر، ٹوریچو کی خیتربا اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ حکومت 6 نمبر سے ریاست بھر میں جامع خاندانی سروی شروع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے سروی کے دوران سرکاری حکام گھر گھر جا کر ہر خاندان سے 75 سوالات کے ذریعے تفصیلات طلب کریں گے ریاستی حکومت نے مقننہ کی قراردات کے مطابق ریاست میں سماجی، معاشی، تعلیمی، روزگار، سیاسی اور ذات کا سروی کرانے کا حکم جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ اسی، اسٹی، بی سی اور اقلیتی طبقات کی ترقی کے لیے ضروری سماجی، اقتصادی، تعلیمی، روزگار اور سیاسی مواقع پراہم کرنے کے لیے تمام برادریوں کی جامع ترقی کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جائے گا محکمہ منصوبہ بندی اس سروی کے لیے نوڈل بوٹ کے طور پر کام کر رہا ہے ذات پاک معاشی و سماجی سروی میں تقریباً اسی ہزار سرکاری ملازمین حصہ لیں گے ان میں اٹھالیس ہزار دو سو انتیس محکمہ تعلیم کے ملازمین ہوں گے جبکہ دیگر محکموں کے ملازمین کو بھی سروی کے لیے استعمال کیا جائے گا اگر ایک گاؤں میں کم از کم اکسو پچتر خاندان ہے تو یہاں ایک افسر کو ای بی کے طور پر مقرر کیا جائے گا وہیں اگر زیادہ خاندان ہونے کی صورت میں ہر ای بی میں کم از کم ایک سو پچاس گھروں کو الوٹ کیا جائے گا حکومت کو امید ہے کہ اس ماہ کے آخر تک سروی مکمل ہو جائے گا رکم قانون ساس کانسیل جناب آمیر علی خان نے تلنگانہ کے اقلیتی طبقات سے اپیل کی ہے کہ چھے نومبر سے شروع ہونے والی ذات پر ممنی مردم شماری میں حصہ لیتے ہوئے اپنی شناخ درج کرائیں حکومت نے ریاست میں تمام طبقات کی سماجی معاشی تعلیمی اور سیاسی پسماندگی کا جائزہ لینے کے لیے مردم شماری کا فیصلہ کیا ہے ایک ماہ کے عرصے میں ریاست بھر میں گھر گھر پہنچ کر سرکاری ملازمین تفصیلات حاصل کریں گے جناب آمیر علی خان نے کہا کہ سماجی انصاف کے تحت سرکاری اسکمات میں معصر حصہ داری کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اقلیتیں بالخصوص مسلمان مردم شماری میں حصہ لیتے ہوئے اپنا نام بی سی طبقات کے ان ذمرہ جات میں درج کرائیں جن سے وہ تعلق رکھتے ہیں تلنگانہ میں بی سی ذمرے کے تحت بی سی یعنی بی میں مسلم اقلیت کے بعض گروپ شامل ہیں جو سماج میں مختلق پیشہ جات سے وابستہ ہیں جبکہ مسلمانوں کی اکثریت کے لیے کوئی علاہدہ ضمرہ مختص نہیں کیا گیا مسلمانوں کے چودہ طبقات کو بی سی ہی ذمرے میں شامل کرتے ہوئے ملازمتوں اور تعلیم میں چار فیصد تحفظات کانگریس حکومت نے انجہانی وائیس راجشکر ریڈی دور حکومت میں فراہم کیے تھے جناب امیر علی خان نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ شمار گنندگان کی آمد کے موقع پر تمام تر تفصیلات درج کرائیں اور خاص طور پر اپنے نام اس زمرے میں شامل کریں جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی اکثریت سماجی اور معاشی طور پر پسماندہ ہے لہٰذا وہ اپنے نام بی سی ای زمرے میں شامل کریں تاکہ تلنگانہ میں مسلم اقلیت کی حقیقی آبادی کے علاوہ ان کی پسماندگی کا اندازہ ہو سکی انہوں نے کہا کہ مردم شماری مسلمانوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی پسماندگی کو ثابت کرتے ہوئے فلاحی اسکیمات میں اپنی حصہ داری کو یقینی بنائیں انہوں نے کہا کہ محلہ واری سطح پر زی اثر افراد اور رضاکارانہ تنظیموں کو چاہیے کہ وہ عوام میں شعور بیداری کا کام انجام دیں تاکہ کوئی بھی مسلم خاندان مردم شماری سے محروم نہ رہے جناب امیر علی خان نے کہا کہ حکومت سروے اور مردم شماری کی بنیاد پر تمام طبقات کو فلاحی اسکیمات اور بجٹ میں حصہ داری کا فیصلہ کرے گی کانگریس قائد راہل گاندی نے وعدہ کیا ہے کہ کانگریس زیر اختیار ریاستوں میں مردم شماری کی بنیاد پر پسماندہ طبقات کو حکومت کی اسکیمات میں حصہ داری دی جائے گی کانگریس برسر اختیار آنے پر قومی سطح پر مردم شماری کا وعدہ کیا گیا ہے جناب امیر علی خان نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ اگر وہ بی سی کے کسی زمرے میں شامل نہیں ہے تو اپنا نام بی سی ہی زمرے میں درج کرائیں تاکہ تعلیم اور ملازمت میں نوجوانوں کو مؤسس نمائندگی حاصل ہو انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کی مجموعی پسماندگی کے خاتمے کے لیے مردم شماری ایک بہترین موقع ہے جس سے ہر مسلمان کو استفادہ کرنا چاہیے تحریک مسلم شبان کے صدر محمد مشتاق مرک نے اس بات پر زود دیا کہ جب سروے کے نمائندے آپ کے مکان کے خانے میں بی سی ہی پر آئیں گے تو گھر کے ہر فرد کا نام لکھوانا ضروری ہے انہوں نے وضاحت کی کہ سید پتھان اور مرزا جیسے الفاظ اس زمرے میں شامل نہیں ہیں کانگریس کی اتحادی جماعت انڈین یونین مسلم لیگ یعنی آئیو ایم مل نے تلنگانہ میں ذات پات پر ممنی مردم شماری یعنی بی سی کا خیر مقدم کیا ہے کیونکہ پسماندہ تبقات کی مردم شماری یکم نومبر سے پورے تلنگانہ میں کی جائے گی تلنگانہ اقلیتی فائنانس کارپوریشن نے تعلیم یافتہ اقلیتی نوجوانوں کو مختلف اسکیمات سے وابستہ کرتے ہوئے معاشی ترقی اور روزگار کی فراہمی کے اخدامات کا اعلان کیا کارپوریشن کے صدر نشین عبیداللہ کوتوال نے میڈیا کی نمائندوں سے باتچیت کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے پہلے اور دوسرے سہمائی کے بجٹ کی اجرائی سے واقف کرایا انہوں نے کہا کہ کارپوریشن نے سیلف ایمپلائیمنٹ اور ٹریننگ اسکیمات کے تحت تعلیم یافتہ نوجوانوں کو چھوٹے کاروبار کے آغاز کے لیے سبسٹی پر ممنی قرض کی فراہمی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبے میں ٹریننگ کا فیصلہ کیا ہے عبیداللہ کوتوال نے بتایا کہ ریمنٹرڈی حکومت نے اقلیتی فینانس کارپوریشن کے لیے چار سو باتیس کروڑ مختص کیے ہیں جبکہ بی آر ایس کے دس سالہ دور حکومت میں تین سو چھتیس کروڑ مختص کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ حکومت کے بجٹ کو شفافیت کے ساتھ اسکیمات پر خرچ کرتے ہوئے اقلیتی طبقات کی معاشی صورتحال بہتر بنانا کارپوریشن کی اولین ترجیح ہے سکل ڈیولپمنٹ سنٹرز کی اجازت کے ساتھ شرط رکھی جائے گی کہ کم از کم ستر فیصد امیدواروں کو روزگار سے وابستہ کیا جائے عبیداللہ کوتوال نے کہا کہ اقلیتوں کے غربت کا خاتمہ اور اسکیمات پر معاصلہ ملابوری ان کی اولین ترجیح ہے موسیٰ ندی پروجیکٹ کے متاثرین کو چھوٹے کاروبار کے آغاز کے لیے امداد کا فیصلہ کیا گیا اس سلسلے میں متاثرہ خاندانوں کے سروے کا کام جاری ہے ملک پیٹ اسمبلی حلقے میں سات سو پینتیس ڈبل بیڈروم مکانات پر آہم کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اقلیتی طبقے سے وابستہ مختلف پیشاجات سے وابستہ افراد کی نشاندہی کی جا رہی ہے جن میں بنکر پتھر پھوننے والے ریج پالنے والے جیسے پیشے شامل ہیں بھونگیر جگتیال کریم نگر محبوب نگر اور کھمم ازلا میں ایسے خاندانوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے صدر نشین کارپوریشن کی مطابق گیارہ نومبر کو یوم اقلیتی بہبود کے موقع پر چیف منسٹر ریمنٹ رڈی اسکیمات کا اعلان کریں گے انہوں نے کہا کہ خواتین کو دس ہزار سلائی مشینوں کی تخصیم کی منظوری حکومت سے حاصل ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ چھوٹے کاروبار کے لیے پچاس ہزار روپے تک سبسیڈی کے علاوہ آٹو رکشا اور سامان منتخل کرنے والی گاڑیوں کی خریدی کے لیے سبسیڈی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے یو پی مدرسہ ایڈوکیشن ایکٹ 2004 کو آئینی قرار دیتے ہوئے الہباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کلدن کر دیا اس فیصلے کے نتیدے میں یو پی کے سولہ ہزار مدارس میں پڑھنے والے سترہ لاکھ طلبہ کو راحت ملی ہے سابقہ فیصلے میں الہباد ہائی کورٹ نے مدرسہ ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ قانون سیکیولیٹرزم کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے اس پر سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی جس میں کہا گیا کہ یہ قانون آئینی ہے اور مدارس کو تعلیمی میعیار کے تحت لانا ضروری ہے چیف جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ کی سربراہی میں تین ججہوں کی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کے دوران کہا کہ الہباد ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں تھا انہوں نے کہا کہ یوپی حکومت کو مدارس میں تعلیمی میعیار کے ضوابط نافذ کرنے کا حق حاصل ہے خیال رہے کہ یوپی میں مدارس کی مجموعی تعداد تقریباً 23,500 ہے جن میں سے 16,513 مدارس کو سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا ہے ان میں 560 ایسے ہیں جو سرکاری معلومداد حاصل کرتے ہیں سماعت کے دوران ایڈیشنل سیلسٹر جنرل نٹراجن نے عدالت کو بتایا کہ ریاست کا موقف ہے کہ مدرسہ ایٹ کے ذریعے ریاست کو تعلیم کے مہیار کو بہتر بنانا ہے انہوں نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ اس ایٹ کی دفعات کا جائزہ لینا چاہیے لیکن اسے مکمل طور پر منسوخ کرنا مناسب نہیں ہوگا چیف جسٹس نے اس معاملے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ مدرسہ تعلیم کی اہمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اور یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ریاست کو مذہبی اداروں میں تعلیم کی قیفیات کو بہتر بنانے کا حق نہیں ہونا چاہیے عدالت نے اس ایٹ کے تحت دی جانے والی ڈگریوں کا بھی ذکر کیا اور واضح کیا کہ فاضل اور کامل ڈگری دینا ریاست کے دارہ کار میں نہیں آتا یہ فیصلہ یوپی میں مدارس کے مستقبل کی نوعیت اور طلبہ کے تعلیمی مہیار پر براہ راست اثر انداز ہو سکتا ہے عدالت عزمہ کے مدرسہ ایٹ کو برقرار رکھنے کے بعد ریاست میں مذہبی تعلیم کے اداروں میں حکومت کا کردار مزید مضبوط ہو جائے گا سپریم کورٹ آف انڈیا نے نجی ملکیت کے حقوق کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے چیف جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ نے اس فیصلے میں کہا کہ تمام نجی ملکیتیں کمیونٹی کے وسائل نہیں ہیں اور کچھ نجی ملکیتیں واقعی کمیونٹی کے وسائل ہو سکتی ہیں یہ فیصلہ نو ججوں کی آئینی بینچ نے دیا ہے جس نے 1978 کے بعد سے کئی اہم فیصلوں کو تبدیل کر دیا ہے چیف جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ کی قیادت میں نو ججوں کی بینچ نے اس سال یکم میں کو اس معاملے کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ رکھا تھا انہوں نے کہا ہمارا ماننا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 31c کی موجودہ حصیت کو برقرار رکھا جانا چاہیے اس فیصلے نے واضح کر دیا کہ حکومت تمام نجی ملکیتوں کا حصول نہیں کر سکتی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 1978 کے بعد جو فیصلے سماجی انصاف کی بنیاد پر سامنے آئے تھے ان کو مسترد کر دیا گیا ہے عدالت نے کہا سماجی فلاح کے نام پر حکومت تمام نجی ملکیتوں پر قبضہ نہیں کر سکتی نجی ملکیتیں کمیونٹی کے وسائل نہیں ہیں اور اس حوالے سے پچھلے فیصلے درست نہیں تھے انہوں نے مزید کہا سماجی ملکیت کے فلسفے کا اثر انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی دہائی میں تھا لیکن انیس سو نووت کی دہائی میں ہندوستان نے بازار کے اصولوں کی جانب پیش رفت کی ہندوستان کی معیشہ تب کسی خاص اقتصادی نظریہ کی طرف نہیں جا رہی بلکہ ترقی پذیر ملک کی ضروریات کے مطابق چل رہی ہے متعدد نچلی عدالتوں کی ذریعے مجرمانہ فیصلوں پر اعتراض کیا جاتا رہا ہے بساوقات قصوروار نہ ہونے کے باوجود بے قصور کو مجرم قرار دیا جاتا ہے جس پر سوالات اٹھتے رہے ہیں لیکن حالیہ دنوں میں اس طرح کے فیصلے دینے والے ججوں پر الہباد ہائی کورٹ نے اہم تبصیرہ کیا ہے الہباد ہائی کورٹ کا واضح طور پر کہنا ہے کہ بساوقات ٹرائل جج اپنے کریئر کے لیے بے قصوروں کو بھی قصوروار قرار دیتے ہیں جس سے ایک بے قصور کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے رپورٹ کے مطابق الہباد ہائی کورٹ نے حال ہی میں ایک نیا قانون لانے پر زور دیا جس کے تحت فوجداری معاملوں میں غلط طریقے سے چلائے گئے مقدمے سے متاثر لوگوں کو معاوضہ دیا جائے جیسا کہ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ بساوقات ٹرائل کورٹ کے جج صرف اپنی ساتھ یا کریئر کے امکانات کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں اور بے گناہ کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے جسٹس سدھارت اور جسٹس سید قمر حسن رزوی نے یہ ریمارت سے ایسے شخص کو بری کرتے ہوئے دیئے جس پر دوہزار نو میں اپنی بیوی کے قتل کا الزام تھا عدالت نے کہا کہ یہ شخص زمانت پر رہا ہونے سے پہلے ہی تقریباً تیرہ سال جیل میں گزار چکا ہے حالانکہ اسے بری ہونا چاہیے تھا عدالت نے کہا کہ اسے بھاری معافظہ دیا جانا چاہیے لیکن یہ بھی کہا کہ اس طرح کا معافظہ دینے کے لیے کوئی مناسب قانونی ڈھانچہ موجود نہیں ہے عدالت نے مزید کہا لاو کمیشن کی دو سو ستتر وی ریپورٹ یعنی جس میں ایسے دعاوے سے نمٹنے کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام سمیت غلط مقدمے سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کو حکومت کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ نچلی عدالتیں اکثر گھناؤنے جرائم ملجموں کو مجرم قرار دیتی ہیں یہاں تک کہ بظاہر بری ہونے کے معاملات میں بھی وہ ایسے مقدمات میں عالی عدالتوں سے نہیں ڈرتے اور صرف اپنی ذاتی ساکھ اور کریئر کو بچانے کے لیے اس طرح کے فیصلے اور جرم کا خصوروار قرار دیتے ہیں سپریم کورٹ نے پیر کو کرلا سے تعلق رکھنے والے صحافی صدیق کپن کی درخواست کو جسٹس پی ایس نرسیمہ اور جسٹس سندیب مہتا کی بنچ نے منظور کر لیا جس میں ان کے خلاف در یو اے پی اے کیس میں ہر عفتے پولیس کی ریپورٹ کرنی کی زمانت کی شرط میں نرمی کی درخواست کی گئی تھی نو ستمبر 2022 کے آرڈر میں ترمیم کی گئی ہے اور اب درخواست گزار کے لیے مقامی پولیس سٹیشن کو ریپورٹ کرنا ضروری نہیں ہوگا زمانت کی شرط سپریم کورٹ نے ستمبر 2022 میں لگائی تھی جبکہ تقریباً دو سال کی قید کے بعد انہیں زمانت پر رہا کیا تھا شرط یہ تھی کہ اپیل کنندہ ہر پیر کو مقامی تھانے میں موجود کی درج کرائے گا دیگر شرائط جن میں اسے پاسپورٹ جمع کروانے ٹرائل کورٹ کی اجازت کے بغیر دلی نہ چھوڑنے کی شرط بھی آئیت کی گئی تھی واضح رہے کہ کئرلا سے تعلق رکھنے والے صحافی کپن کو اور دیگر ساتھیوں کو یو پی پولیس نے اکٹوبر 2020 میں اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ حاطرس اس مدرین قتل کے جرم کی ریپورٹنگ کرنے جا رہے تھے ان کے اور ان کے ساتھیوں کے اوپر متعدد سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں تقریباً چار سال کا عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد گزشتہ دنوں میں سخت شرطوں کے ساتھ زمانت پر رہائی ملی ہے امریکہ میں قبل از وقت ووٹ بیلٹ یا ڈاک کے ذریعے ڈالنے کی اجازت ہے اس لئے شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس سہولت کا استعمال کر دی ہے ریپورٹس کے مطابق امریکہ میں آٹھ کروڑ دس لاکھ سے زائد شہریوں نے قبل از وقت ووٹ ڈالا ہے سال 2020 میں امریکہ میں صدارتی الیکشن میں مجموعی طور پر پندرہ کروڑ اسی لاکھ ووٹ ڈالے گئے تھے اس بار اس تعداد سے نصف سے بھی زیادہ ووٹ پہلے ہی ڈالے جا چکے ہیں امریکہ میں صدارتی انتخابات کی دوڑ اپنے اروج پر ہے جہاں ڈیمکریٹک پارٹی کی امیدوار کاملہ ہیریس اور ان کے حریف ریپبلیکن پارٹی کے سابق صدر لونالڈ ٹرم کے درمیان ایک سخت مقابلہ جاری ہے یہ الیکشن ایک منفرد پس منظر میں ہو رہا ہے جس میں سیاسی تناؤں متزاد بیانات اور انتخابی حربیں شامل ہیں کاملہ ہیریس نے اپنے انتخابی مہم کے دوران امید اتحاد اور خواتین کے حقوق کے مسائل پر زور دیا انہوں نے انتخابی مہم کے آخر میں اپنے خطاب میں کہا کہ یہ انتخاب ملک کی بنیادی آزادیوں کی حفاظت آئینی اقدار کی بقا اور خواتین کے حقوق کی زمانت کے لیے اہم ہے نیز اگر وہ کامیاب ہوئیں تو وہ امریکہ کی پہلی خاتون پہلی سیاہ فام خاتون اور جنوبی اشیائی نسل کی پہلی صدر بن جائیں گے دوسری جانب ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی مہم میں اپنی روایتی جاریانہ بیان بازی کو جاری رکھا جس میں انہوں نے معیشت کی بحالی اور امریکہ کو غیر قانونی مہاجرین سے پاک کرنے کے عظم کا اظہار کیا ٹرمپ نے اپنی حریب پر کڑی تنخیط کی اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ انتخاب میں ہار گئے تو نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے یہ بیان ان کی سیاسی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ بجھ چکا ہے جو کہ انہیں ان کے حامیوں میں مقبول بناتا ہے یہ انتخابی سفر ٹرمپ کے لیے کافی چیلنج سے بھرپور رہا ہے انہیں مارچ میں اپنی پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی ملی اور جولائی میں ریپبلیکن نیشنل کنونشن میں انہیں بازابتہ طور پر نامزد کیا گیا یہ ان کی سیاسی زندگی میں ایک اہم واپسی تھی کیونکہ انہیں کئی قانونی مسائل کا سامنا رہا ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کسی سنگین جرم میں سزا پانے کے بعد کسی ملک میں آلہ عدے کے لیے نامزد ہوئے بیہار میں مذہبی جلوس کے دوران ایک مسجد پر بھگوہ جنڈہ لہرانے کا ویڈیو وائرل ہوا تھا جس پر کارروائی کرتے ہوئے بیہار پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے ویڈیو میں وہ شخص مسجد کے مین گیٹ پر چڑھ کر بھگوہ جنڈہ لہراتے ہوئے دیکھا گیا تھا یہ واقعہ ہفتے کے شام کالی بھی سرجن یاترہ کے دوران لال میڈیا تھانا علاقے کے تحت ٹم ٹم چوک کے قریب پیش آیا تھا ریپورٹ کے مطابق ملزم کی شناس شیوم کمار کے نام سے ہوئی ہے جسے بھاگلپور پولیس نے پیر چار نومبر کو گرفتار کیا اس کی اس حرکت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں وہ بھگوہ جنڈہ لے کر مسجد کے مین گیٹ پر چڑھ کر لہرا رہا تھا جبکہ حجوم نعرے بازی کر رہا تھا وائرل ویڈیو میں کمار کو مسجد کے گمبت پر چڑھتے اور ایک بڑا زافرانی جنڈہ لہراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ آس پاس کے لوگ جوش و خروش سے ان کی داد دے رہے تھے بعد میں اس ویڈیو کو انسٹاگرام پر اپلوڈ کیا گیا جس میں مسلم کمیونٹی کے خلاف توہین آمیزگانوں کا اضافہ کیا گیا جس سے کشیدگی اور بڑے پیمانے پر غم و غصہ پھیل گیا اس واقعے کے فوراں بعد پہلے سے ہی فقہ وارانہ طور پر حساس علاقے میں کسی بھی ناکشگوار واقعے سے بچنے کے لئے اضافی فورسز بشمول سسطرہ سیما ہال یعنی ایس ایس بی کو تاجرات کیا گیا تھا ویڈیو کے وائرل ہونے اور مسلمانوں کی ناراضگی کے بعد پولیس نے فوری کار روائی کرتے ہوئے حالات کو قابو میں کیا ایکس پر جاری ایک پریس نوٹ میں بھاگلپور پولیس نے ملزم شیوم کمار کی گرفتاری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کیس کو چوبیس گھنٹے کے اندر حرک کر لیا گیا ہے انہوں نے خطے میں قیام امن کے لئے اپنے عظم پر زور دیا پریس نوٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ شیوم کمار کے خلاف سیکشن 88 کے تحت ماحول خراب کرنے کی کوشش کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے بھاگلپور کی پولیس سپر انٹینڈنٹ نے کہا کہ واقعے کی مکمل جانچ کی جائے گی تاکہ واقعے کا مکمل سیاق و سباخ اور قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں یہ واضح ہو سکے اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ